آپ پھر کل کو باں 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 کر کے چلے جائیں آپ کی کیا ذمہ داری ہے بھئی آپ کی کیا ذمہ داری ہے حسینیت بابصیرت ہونا سکاتی ہے کہ جہاں آپ کو خوشبو آئے کہ آپ تم بات کیسے کر رہے ہو مشتحد کے خلاف جو مشتحد وقت یزید کو اس کی قبر میں اتا ہا سکتا ہے تمہاری جررت کیا ہے بھئی اس میں اختلاف کی بات ہی نہیں ہے بھئی مولانا وہ ان سے بھائی کس چیز کا اختلاف بھائی میں اپنی جان پہ سودھا کروں میں اپنی جان پہ سودھا کروں میرے مولا کے ظہور میں تاخیر ہو رہے ہیں تم لوگ یہ مجلس حسین کی پوری دنیا کو جمع کرنے کے تھی تمہارے چند چھٹکلونے چند دے کی لذت ہے تمہاری زبان کے لک لکا ہے زبان ہے امام حسین کہتے ہیں دین دین تمہارے موں میں رکھا ہوا نوالا ہے جب تمہارا دل چاہتا ہے اس کو نگل لیتے ہو چند دیر کے لک لکے نے تمہاری ہماری قوم کو پرماغ کر دیا تم کہتے ہو کہ مولانا مسئلہت سے کام لے کیسی مسئلہت سے کام لے وہ جب دنیا کی سپر پاور کو گھڑنیں ٹکوا دیا ہم نے تم ہمارا بگاڑ بھی کیا سکتے ہو چند ملک ایک ملک میں جا کر اس ایجنٹے پر تم ہمارے ملک میں تفرقہ پھلا رہے ہو وہ یہ تم مزاق تھوڑی ہے یہ یہ مجلس ہو شہد ہے یہاں پر مزاق نہیں چلے گا یہاں اپنی باتیں نہیں چلیں گی یہ آپ کی ذمہ داری ہے اکھار پھیکے ایسے شخص کو ایسی تنظیموں کو ایسے ممبروں کو جو وقت کے علی کے نوکروں کے خلاف کوئی بات کرے اکھار پھیکے کوئی محبت کی بات نہیں ہے یہاں پر بھئی جو آ کر علی کی بات کرے ولایت کی بات کرے محبت کی بات کرے وہ اگر تمہارے ذہن میں حضم نہیں ہوتا نظام تو تم نظام کی بات نہیں کرو مگر نظام کے خلاف بات نہیں کرو نظام کے خلاف اگر بات کی تو یاد اکھنا نسلیں پسٹ آئیں گی تمہاری تمہیں سمجھاوا کیا ہے جو جوان ہوا کے چیرتے ہوئے نظام کو دو سو ملین ڈالر کا وہ ڈرون کے جو صرف چار یا پانچ ہیں جسے دنیا کا رشیہ کا سب سے بڑا نظام درک نہیں کر سکتا اس کو ہواوں میں مار سکتے ہیں وہ تمہارے گھر کے اندر بیٹھ کر تمہیں دفنا بھی سکتے ہیں